اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصائی اسلامی کی ایڈوکیشن کے معزز سامائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماو بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و افیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیارو محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائی آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامائین آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی خاص مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں آج کا وظیفہ آپ نے ماہ شیبان المعظم کی آخری بدھ کے دن کرنا ہے یعنی آج ماہ شیبان المعظم کی آخری بدھ کا دن ہے اور آخری بدھ کے دن آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے پہلے کر لینا ہے اس عمل کے برکت سے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی ہر خواہش پوری ہوگی ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی ماہ شیبان المعظم کے آخری دن چل رہے ہیں اور ماہ شیبان المعظم کے آخری دنوں میں آپ نے اللہ رب العزت سے ساری برکتیں اور رحمتیں مانگ لینی ہے اس کے علاوہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ اللہ سے دعا کریں کہ مولا رمضان المبارک کے مہینے کی ساری رحمتیں اور برکتیں ہماری خالی جھولی میں ڈال دی مولا جب رمضان المبارک کا چاند آسمان پہ چمکے تو مولا اس وقت ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ہر مقصد میں کامیابی و قامرانی عطا فرما اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بنا دے گا میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں آج ماہ شبان المعزن کی آخری بدھ کا دن ہے اور بدھ جمعرات اور جمعہ المبارک کے دن کی بڑی ہی فضیلت ہے اور یہ بڑے ہی خاص اور مقدس دن ہیں اگر آپ ان حاص اور مقدس دنوں میں اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں مانگیں گے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کے دل کی ہر مراد کو پورا کرے گا دل کی تمنا کو پورا کرے گا حاجات کو پورا کرے گا مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی ہر مرض سے آپ کو شفا ملے گی ہر پریشانی سے آپ کو نیجات ملے گی یہ عمل کسی موجزے سے کم نہیں اس عمل سے آپ کی دنیا اور آخرت کی ہر حاجت سو فیصد پوری ہو سکتی ہے بشرت یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں مقاصد میں کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں ورز کوئی بھی مقصد ہو شادی کا ہو تعلیم کا ہو امتحانات کا ہو نوکری کا ہو مقدمے کا ہو کوئی بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ بفضل خدا بدھ کے دن ہی اس عمل کو کرنے سے آپ کے تمام مقاصد پورے ہو جائیں گے اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو بدھ والے دن سے شروع کریں اور رمضان المباری کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے تک اس عمل کو اس وظیفے کو آپ جاری و ساری رکھیں یعنی سات دن تک اس عمل کو اس وظیفے کو آپ جاری رکھیں یا پھر آج کے دن سے اس عمل کو شروع کریں اور رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس عمل کو کر کے اس وظیفے کی فضیلت و بررکات و فوائد و فضائل سے مستفید ہوں اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے پنجگانہ نماز کی پبندی ضرور کرنی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف وظائف کرتے ہیں یا کسی دوسرے سے دعائیں کرواتے ہیں ہم کبھی کبار نماز پڑھ لیں گے اور وظیفے کا ہمیں پورا فائدہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں سب سے بڑا وظیفہ ہے نماز اور نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں گے اللہ کی تعریف بیان کریں گے تو میرا رب بڑا خوش اور راضی ہوگا اور جب اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے تو رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے رزق کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے آفیت کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے برکتوں اور نعمتوں کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے تو جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو رب کریم ہمارے لیے کامیابیوں کا رزق کا دولت کا رحمتوں کا برکتوں کا پریشانیوں سے نجات کے یعنی کہ ہمارے لیے تین تین سو دروازے کھلتے جائیں گے اور جب خیروعفیت اور برکت کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو پھر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر بن جائیں گے تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں جس طرح چابی کا ایک کنارہ اگر ٹوٹ جائے تو چابی سے تالہ نہیں کھلتا اسی طرح جب آپ نماز پڑھیں گے اور پھر وظائف کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو فائدہ ضرور ہوگا کیونکہ وظیفے کی چابی ہے نماز اور جب ہم نماز کو پڑھیں گے اور پھر وظائف کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا پھر تو ہمارا ہر بگڑا ہوا کام بنتا چلا جائے گا اس عمل کو اس وظیفے کو میں جس طریقے سے بتلاوں گی اسی طریقے سے کریں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بفضل خدا کامیابیاں آپ کے حصے میں آ جائیں گے آپ کی تقدیر اور نصیب بدل جائے گا وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لالنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں سب سے پہلے آپ نے پنجگانہ نماز کی پبندی کرنی ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے نمبر دو پہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس وظیفے کو جب بھی آپ نے کرنا ہے چاہے کسی نماز کے بات کریں یا پھر کوئی ایک خاص وقت مقرر کر لیں اس وقت آپ یہ عمل کریں عمل آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے اگر آپ باوضو حالت میں عمل کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ بغیر وضو کے اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن باوضو ہو کر عمل کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا سب سے پہلے آپ نے پانچ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود آپ کوئی چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے تو آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے تین تسبیحات پڑھنی ہیں تین سو مرتبہ آپ نے اللہ کی اسماء عظم پڑھنے ہیں اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ یہ نام کس طریقے سے پڑھنے ہیں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السمیع السمدو الوہابو ان کلمات کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے بما بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السمیع السمدو الوہابو اسی ترتیب سے اسی طریقہ اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے تین سو مرتبہ ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے اگر آپ درمیان میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یاد رہے کہ وظیفہ آپ نے پورے دہان سے کرنا ہے اور دل لگی سے کرنا ہے جتنی لگن کے ساتھ آپ وظیفہ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا جب آپ نے تین تصویحات ان کلمات کی پڑھ لینی ہے تو آخر میں پھر آپ نے پانچ مرتبہ درود عبراہیمی پڑھنا ہے درود عبراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے جب آپ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھنا ہے تو ایک مرتبہ درود عبراہیمی پڑھنا ہے تین مرتبہ یا ارحم الروحیمین یا ارحم الروحیمین یا ارحم الروحیمین کا آپ نے ورد کرنا ہے پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما اپنے پاکیزہ ناموں کے صدقے مجھے ہر مقصد میں جلد از جلد کامیابی و کامرانی عطا فرما اے میرے پاک پروردگار رمضان المبارکہ مہینہ آنے سے پہلے پہلے میری ہر حاجت کو پورا فرما ہر خواہش کو پورا فرما ہر دعا کو قبول شرفیت کا عزاز عطا فرما اس کے علاوہ جو بندہ اس عمل کو روزانہ پڑے گا اور بلا ناغہ پڑے گا اور اکتالیس دن تک مسلسل پڑتا رہے گا تو اس کا ہر کام غیب سے پورا ہوگا اس کا کوئی مسئلہ مسئلہ ہی نہیں رہے گا بلکہ ہر کام میں اسے کامیابی ملے گی اور غیبی مدد اسے ملے گی رب کریم ہر کام میں اس کے ساتھ شامل حال ہوں گے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ لازم کریں اور اپنی حاجات اور دعاوں کو پورا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس وظیفے کے موجزات اور کرشمات آپ خود دیکھیں گے اور اس کے جو بھی نتائج ہوں گے وہ بھی آپ خود دیکھیں گے اور اپنی قسمت پہ رشک کریں گے بہت ہی آزمودہ عمل ہے جس گھر میں یہ وظیفہ پڑا جاتا ہے اس گھر میں بے بہا برکت ہوتی ہے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگے بان